تکلیف سہ جانے والوں سے ڈرنا چاہیے بدنا لینے والوں سے نہیں سہ جانے والوں کے معاملے اللہ کے ہو جاتے ہیں انسان تو کبھی کسی چیز کا صلح نہیں دیا کرتے پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا ہم نے خود کو غلط تسلیم کر کے ہر شخص سے کنارہ کر لیا ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے ہو سکتا ہے سچ بولنے سے آپ کی زیادہ دوست بنے لیکن جو بنیں گے وہ بہت سچے ہوں گے شفاہ ہر وقت مانگنی چاہیے صرف بیماری سے ہی نہیں حس بڑتی خواہشات سے کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغس اور حسس سے دل کو گرد علود کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے جیب مال سے خالی ہو غم نہ کرنا بس دھیان رکھنا دل ایمان سے خالی نہ ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بائی سے جھوٹھی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے کیا کرتے ہو انتظار کس چیز کا موجزوں کا موجزے ہوتے ہیں ہاں بالکل اچھا بتاؤ کب ہوگا موجزہ جب میرا اللہ چاہے گا اور اللہ کب چاہے گا جب میرے حق میں بہتر ہوگا اتنا یقین ہے ہاں بالکل سب سے زیادہ پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیسے یہ تو بس ثبوت ہے کہ خدا کا بندہ بہت کمزور ہے اور خدا کے کن کا محتاج ہے نفس وہ کتہ ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونگتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروانا لے اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتہ سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے طلاق یافتہ عورت اچھی بیوی بن سکتی ہے لیکن ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف عورت کو طلاق یافتہ سمجھا جاتا ہے مرد کو نہیں مرد طلاق کے بعد بھی کئی شادیاں کر سکتا ہے مگر عورت کے لیے طلاق گالی بن جاتی ہے مرد پانی بن جاتا ہے